تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈراما سیریل فورسٹ آف دی یلو لیفز میرا مطلب ہے زرد پتوں کبن کی اپیسوڈ نمبر نائن کی اور یہ جو اپیسوڈ تھے اس میں بیسکلی ملک نادر اور پورے کچھ جو افضل صاحب ہیں ڈسپینسری میں جو پہلے ڈسپینسری چلا رہے تھے وہ ان کو اور گاؤں لوگ ساتھ مل کر ڈاکٹر نوفل کو بھگانا چاہتے ہیں تو اس قسم میں جو بیسکلی اسی پر ساری بات ہوئی کہ وہ کس طرح سے سادش کی جاتی کہ سارے گاؤں وہ لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف نارے لگوائے چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے ڈاکٹر نوفل چلے جائیں اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ یہ پی سیو والا سین جو ہے نہیں ہوا تھا کہ بند کر دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب کوئی کالز اٹینڈ نہیں کرے گا تو مینو مینو تو ہے جو گاڑو مینو کو تو آئیڈیاز آتے ہی رہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر نوفل کو آئیڈیا دیتی ہے کہ بھائی تم ایک کام کرو مطلب اسے آئیڈیا دیتی ہے جو ہمیں نہیں بتاتے ہیں تو جب یہ ڈسپینسری ایک دن پہنچتا ہے نا ڈاکٹر نوفل تو دیکھتا ہے کہ گاؤں والے جائے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور مطلب نارے لگائے جا رہے ہیں ڈسپینسری کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ عفضل صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ملک نارے ان کے وہ جو عجیب سبتماش سے بندے نہیں ہیں جو جس نے اس کو ڈانٹا بولا بھی ہوتا ہے کہ تم گاؤں کی لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو وہ بھی ہوتا ہے اور ملک نارے بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتا ہے اور کہتے ہیں اب وہ نا مطلب وہ بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو گاؤں والے جائے تمہارے پیچھے پڑے اب کیا کوئی آ جائے تو وہ بندے جو اس کے سائیڈ والے ہوتا ہیں وہ کہتے ہیں ملک نادر سے کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں ڈاکٹر نوفل کو اب تو گاؤں والوں سے تو آپ ہی کچھ کیجئے تو ڈاکٹر نوفل کہتا ہے وہی غلطی میری ہے تو میں اس کو صدہار ہوں گا بھار نکلتا تو لوگ نارے لگا رہے ہوتے ہیں پھر نہ اتنے میں وہ مول بھی یوسف آ جاتے ہیں اور مول بھی یوسف جو ہے وہ سارے گاؤں والوں سے کہتے ہیں تم لوگ چپ ہوگے تو یہ کچھ جواب دے گا کہ تم لوگ کا جو مسئلہ اس کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ یہ کر سکے گا سب کو چپ کرا دیتے ہیں اور ڈاکٹر نوفل کہتا ہے کہ میں بہت معذرت خواہوں آپ لوگ کو میری وجہ سے مسئلہ ہوا میں بہت معافی مانگتا ہوں آپ لوگ سے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ اب جو ہے پہلے جو ہے وہ پی سیو صرف دن میں ہوتا تھا اب میں یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں افضل کی کہ وہ رات کو بھی فون آپ کے فون آسکتے ہیں فون اٹین کیے جا سکتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی رات کی بھی لگا دیتا ہے پوری رات کی پتہ نہیں کب سے کب تک ہی لگا دیتا ہے اور فون میں بھار رکھ دوں گا اور افضل کو بھی بھاری رکھ دوں گا اس طرح مڈے مزے سے یہ جملہ ادا کرتا ہے تو آپ کو جب چاہیں آپ کی گھر والے آپ کے پیارے آپ کو فون کر سکتے ہیں اور نہ مطلب اس طرح کی بات کرتا ہو مطلب کچھ ایسی بات کرتا ہے کہ ملک نادر اور ان کی افضل کی تو شکل بن جاتی ہے اتبعہ وہ جو سائیڈ بھلا بندہ ہوتا ہے جس نے دھمکی دی ہوتی نا لازٹ ٹائم کی درخ پہ جب چڑا ہوتا ہے مینو سے بات اگر ہوتا ہے تو وہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ مینو سے اشارے سے مینو اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ نہیں ہوتا کہ جب اچیومنٹ آپ کی ہو جاتی ہے تب اشاروں میں خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سین ہوتا ہے اچھا ایک یہ سین تھا کہ بیسکلی یہ جو بہبود عبادی والے ہیں ان کیا رہ رہا ہے نا ڈاکٹر نوفل تو مینو کو دکھایا ہے کہ وہ جاتی ہے اور پوچھنے جاتی ہے وہاں پہ ان کی گھر جاتی ہے اور اس کو ہونا کچھ پڑھائی کا مسئلہ ہے وہ پہلے ڈھونٹی ہے ڈسپینسری میں تو وہ نہیں ہوتے ڈاکٹر نوفل وہاں افزل صاحب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ہیلپ کر دیں تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے میں ڈاکٹر ہوں وہ جو اپنے ہوں سمجھتے ہیں تو کہتی ہے چاچہ تم کیمسٹری وائیولوجی اور سب کچھ پڑھا سکتے ہیں مجھے نہیں پڑھا سکتے ہیں تو مجھے ڈاکٹر نوفل سے پوچھنا ہے خیر وہ جاتی ہے میں ہودے آبادی والے گھر میں تو جو چاچہ ہوتے ہیں وہ مطلب وہ ڈاکٹر نوفل سے ملوا دیتے ہیں پھر ڈاکٹر نوفل کے ساتھ جو ڈائیولوجز اس کے بڑے مزے کے وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنا ہے تو کتی ہے پڑھنے آئی ہوں تو وہ والے ڈائیولوجز آپ بہت انجوائی کریں گے آپ دیکھیں دیکھئے گا جب کس جب دیکھیں گے لیکن جو چاچی ہوتی ہے جب اپنے بادی والی آنٹی ہے تو وہ تھوڑی پریشان ہوتی ہے وہ اپنے ہزبن کو سمجھا دی گئے بھائی یہ دیکھو ہم مینو پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہم نوفل پہ بھی ڈاکٹر نوفل پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں اچھا بندہ ہے اور مطلب دیکھو اچھا ہی بندہ ہے جب ہی سہن میں بڑھا رہا چاہتا ہے تو مطلب اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا غلط تو کہتی ہیں کہ مجھے گاؤں والوں سے ڈائر ہے نا کہ کوئی وہ کچھ مسئلہ رولانا کریئٹ کر دیں تو وہ اپنے ہزبن کو یہ بات سمجھا دی کہ ہمیں اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے تو یہ سین ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیسیکلی تو بیسیکلی یہی گاؤں والا والا زیادہ تر جو سین ہوتا ہے اور مجھے اس وقت ان روشن کی اس اپیسوڈ میں کوئی اپیرنس نہیں تھی میں ہم نے مس بھی نہیں کیا پتہ نہیں کیوں نہیں مس کیا روشن کو لیکن اس دفعہ وہ یہ سب سارا سیناریو اس دفعہ ڈاکٹر نوفل کیوں پر بیس کر رہی دکھا نہیں تو یہ سارا سین ہے اور مجھے ابھی ابھی یاد آیا کہ بڑا انٹینس سین تھا بھائی انڈ میں وہ تمہیں بلکل بتانے ہی بھول گئی کہ ہوتا ہی ہو ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جانے لگتا ہے نا کیونکہ افضل سے وہ پوچھتا ہے ڈاکٹر نوفل کہ کیا تم چاہتا ہے کہ میں یہاں نہ آ رہا ہوں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں یہاں نہیں رہا ہوں تو میں چلے جاتا ہوں تو وہ جا رہا ہوتا ہے گاؤں چھوڑ کر دوبارہ سے تو ہوتا ہی ہو ہے کہ افضل کے پاس ایک بچہ آتا ہے بھاگا بچہ بچی بھاگتی بھی آتی کہ پتہ نہیں کس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو سمیہ محمداز کی انٹری ہوتی ہے سمیہ محمداز گاؤں میں دکھائی ہے ان کا بچی ہے اس کو بہتی اس کو کسی نے مارا پیٹا ہوتا ہے کچھ بہت عجیب نازوک حالات میں ہوتی ہے تو اس نے بلایا ہوتا ہے افضل کو علاج کے لئے تو یہ پہنچتا ہے وہاں اور بچی کو جب وہ دیکھتا ہے اس کے ایکسپریشنز بڑے ہوتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ بچی اس کو بڑی حالات میں اور وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے نا افضل جو ہے افضل کو تو پتہ ہے کہ دکٹر تو چھوڑ کے جا رہا ہے چھوڑ ہے گاؤں تو وہ جاتا ہے ڈھونتا ہے ڈسپینسری میں جا کے پھر دیکھتا ہے نہیں ہوتا افضل پھر اس کے بعد بہبودعبادی والا کے گھر جاتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے بھی افضل نکل چکا ہوتا ہے مینو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی سائیکل دھڑاتی بھی بس کے اڈے تک پہنچتی ہے جہاں بس پکڑ نہیں ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ان میں کہ بس وہ جا رہا ہے اور بچی کی حالت بہت نازک دیکھائی بہت وہ انٹینس مومنٹس ہوتا ہے وہ والا جو سینز جو دکھائے گئے ہیں تو مطلب اس کو دیکھا وہاں تکلیف ہو رہی تھی بچیز دیکھ کر تو یہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر نوفل کی افضل سے ایک کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں دوائی کیونکہ نا اس کے پاس مریض آتا ہے جب ڈاکٹر نوفل کے پاس ایک بہر ایسا مریض آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے دوائیاں دو مجھے مشفریں نہیں دو تو کہتا ہے میں بس دوائیاں ہیں ہی نہیں میں کہاں سے دوائیاں دوں تو کہتا ہے ہمیں افضل دوائیاں دیتا تھا موف میں تو وہ افضل سے دوائیوں کے بارے میں پوچھتا تو افضل جو ہے وہ دوائیوں کی باتیں کھا جاتے ہیں تو ایکشولی سے دوائیاں ہی کھا جاتے ہیں مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو شاید استعمال نہیں کیا جاتا گاؤں والوں کے لئے یہ والا سینسنیریو تھا جو ہاں میں بتانا بھول گئی تھی اور تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر رکتا ہے نہیں رکتا ظاہرے رکے گا کچھ تو ہوگا بچی کے حالت تو بہت نازک ہے یہ بہت کل وہی والا اینڈنگ تھی جیسے وہ ہونی صفوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بہت کل اسی طریقے سے سمجھیں وہی والی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں وہی والا دکھ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بتانی بچی بچے گی کہ نہیں بچے گی تو دیکھتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ کیا سین ہوتا ہے بچی بچتی ہے کہ نہیں ڈاکٹر نوفل رکھتے ہیں کہ نہیں اور کیسے وہ تو بس میں لٹک کے جا رہے ہیں بس انٹر ہو گئے ہیں بس میں تو یہ سین ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ڈرامے کے ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے تھینک یو